نرسی کو شکست دینے کے بعد حضرت ابو عبید کو خبر ملی کہ جالینوس اپنے لشکر کے ساتھ بارسمہ میں خیمہ زن ہے عرب مہرخین نے جالینوس کی فوج کی تعداد پچیس ہزار لکھی ہے جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد نو ہزار کے قریب لکھی ہے حضرت ابو عبید اپنی فوج کو جنگ کی ترتیب میں کر کے بارسمہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے مسلمان جب جالینوس کے سامنے پہنچے تو دیکھا کہ جالینوس کی فوج بھی پہلے سے جنگ کی ترتیب میں کھڑی ہے لحظہ دونوں لشکروں کے آمنے سامنے ہوتے ہی جالینوس نے اپنے قلب کے دستوں کو حملے کا حکم دے دیا سہسانیوں نے زوردار حملہ کر کے مسلمانوں کے قلب کے دستوں کو پیچھے دھکیل دیا مسلمانوں کے قلب کے دستوں کی پسپائی کو دیکھ کر جالینوس نے اپنے دائیں اور بائیں پہلوں کو بھی حملے کا حکم دے دیا جب دونوں لشکر جنگ میں علج گئے تو حضرت مسنہ بن خارسہ کے کھڑسواروں نے دور کا چکر کارٹ کے پیچھے سے جالینوس کے محفوظہ کے دستوں پر حملہ کر دیا مسلمانوں کے اس اچانک حملے سے سہسانی فوج کے محفوظہ کے دستے بکھلا گئے اور پسپاہ ہوتے ہوئے اپنی فوج سے آہ ملے جس سے سہسانی فوج کی ترتیب ٹوٹ گئی اور وہ مسلمانوں کے گھیرے میں آنے لگی اسی دوران جالینوس کا پرچم بھی غائب ہو گیا جس سے سہسانی فوج کی رہی صحیح حمد بھی جواب دینے لگی مسلمانوں نے آخری زوردار حملہ کیا اور جالینوس کے لشکر کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا جالینوس کو شکست دینے کے بعد حضرت ابو عبید اپنے لشکر کے ساتھ ہرا کی طرف واپس لوٹ گئے عرب معرخین کے مطابق جب رستم کو پیدر پید تین شکستوں کی خبر ملی تو اس نے ستر ہزار اور بعض روایات کے مطابق تیس ہزار اور بعض روایتوں کے مطابق دس ہزار کا لشکر تیار کر کے بہمن کی قیادت میں ہرا کی طرف روانہ کیا جس میں تین سو جنگی ہاتھی بھی موجود تھے سہسانی جنگی ہاتھیوں کا استعمال کسی بڑی جنگ کے لیے کرتے تھے رستم بھی اس جنگ کو فیصلہ کن جنگ سمجھ رہا تھا وہ مسلمانوں کو شکست دے کر اپنی تمام شکستوں کو فتح میں تبدیل کرنا چاہ رہا تھا اس نے بہمن کو سہسانیو کا مشہور پرچم درفش کا ویانی بھی عطا کیا سہسانیو کا یہ عقیدہ تھا کہ جس فوج کے پاس یہ پرچم ہوگا اسے کبھی شکست نہیں ہوگی بہمن بھی فارسیوں کا بہترین سپاہ سالار تھا سہسانیو میں رستم کے بعد بہمن کا رتبہ سب سے بلند تھا رستم اپنے منصوبے میں کسی حد تک تو کامیاب ہو چکا تھا وہ مسلمانوں کو عراق سے نکالنا چاہ رہا تھا یا انہیں جنگ میں مصروف رکھ کر تھکا کر شکست دینا چاہ رہا تھا بہمن اپنے لشکر کے ساتھ حراقی طرف بڑھا اور دریائے فراد کے مشرقی کنارے خیمہ زن ہوا دوسری جانب حضرت ابو عبید اپنے نو ہزار کے لشکر کے ساتھ حراق سے نکلے اور دریائے فراد کی دوسری جانب مروہ نامی گاؤں کے پاس خیمہ زن ہوئے بہمن نے حضرت ابو عبید کی جانب اپنا قاسد بھیجا اور کہا کہ یا آپ دریائے پار کر کے اس طرف آ جائیں یا اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیں تاکہ ہم دریائے پار کر کے اس طرف آ جائیں حضرت ابو عبید نے اپنے سالانوں کے ساتھ مشورہ کیا تمام سالانوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں دریائے کو پار نہیں کرنا چاہیے بلکہ فارسیوں کو دریائے عبور کرنے دینا چاہیے تاکہ پسپائی کی صورت میں ہمارے پیچھے سہرا ہو لیکن حضرت ابو عبید نے خود آگے بڑھ کر دریائے پار کرنے کا فیصلہ کیا حضرت ابو عبید اپنی گزشتہ فتحات کے نتیجے میں حد سے زیادہ پر اعتماد تھے اس کے علاوہ گزشتہ رات حضرت ابو عبید کی بیوی نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک شخص برطن لے کر اترا جس میں سے حضرت ابو عبید نے پیا ان کے بعد ان کے بھائی اور بیٹے نے اور ان کے بعد خاندان کے چند لوگوں نے بھی پیا اس خواب سے حضرت ابو عبید نے یہ مطلب نکالا کہ وہ کل جنگ میں شہید ہو جائیں گے حضرت سلیت بن قیس جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو عبید کا نائب مقرر کیا تھا جب انہوں نے حضرت ابو عبید کو دریائے پار نہ کرنے کا مشورہ دیا تو حضرت ابو عبید نے کہا کہ تم فارسیوں سے خوف زدہ ہو اس لیے دریائے پار کرنے سے ڈر رہے ہو حضرت سلیت بن قیس نے غصے میں حضرت ابو عبید سے کہا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ بہادر ہوں میں صرف تمہیں نصیحت کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا فیصلہ غلط تھا آخر کار حضرت مسنہ بن خارسہ نے حضرت ابو عبید کو روکنے کی کوشش کی اور کہا خدا رہا اپنی پسپائی کا راستہ بند کر کے مسلمانوں کو فارسیوں کا نشانہ نہ بناؤ حضرت مسنہ بن خارسہ کسی بھی دوسرے سالار کے مقابلے میں فارسی فورٹ کو سب سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کر سکتے تھے وہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ کئی بڑی جنگوں میں فارسیوں سے لڑ چکے تھے لیکن حضرت ابو عبید نے انہیں بھی یہ کہہ کر چپ کروا دیا اے بنو بکر کے بھائی کیا تم بھی فارسیوں سے خوف زدہ ہو اس کے بعد ابو عبید نے حضرت مسنہ بن خارسہ سے کڑسواروں کی کمان لے کر اپنے چکچہ زاد بھائی ابو مہاجن کو دے دی اور حضرت مسنہ بن خارسہ کے پاس صرف بکر بن وائل کے دستے کی کمان چھوڑ دی گئی اور یہ بھی اعلان کیا کہ اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو اسلامی لشکر کی کمان میرا بھائی الحکم سمالے گا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو میرا بیٹا اور اسی طرح اپنے قبیلے کے کئی لوگوں کے نام لیے حضرت ابو عبید کے دریاء پار کرنے کا پیغام ملنے کے بعد باہمن نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا تاکہ مسلمان دریاء پار کر سکیں اس کے بعد کشتیوں کا پل تیار کیا گیا اور 28 نومبر 634 اسوی کی صبح اسلامی لشکر کشتیوں کے پل سے دریاء پار کرنے لگا باہمن نے جنگ کی ترتیب میں رہ کر ہی اپنے لشکر کو دریاء سے پیچھے ہٹایا تھا اور مسلمانوں کے دریاء پار کرنے تک کوئی حرکت نہیں کی لیکن باہمن نے جو جگہ مسلمانوں کے لیے چھوڑی تھی وہ اس قابل نہ تھی کہ مسلمان گھڑسوار گھوم پھر کر لڑ سکتے سہسانی فوج کی اگلی صفو میں ہاتھی اور گھڑسوار اور ان کے پیچھے پیادے تھے حضرت ابو عبید نے بھی گھڑسوار دستوں کو آگے اور پیادوں کو پیچھے رکھا جب ساری اسلامی فوج دریاء پار کر گئی تو حضرت ابو عبید نے حملے کا حکم دے دیا مسلمان گھڑسوار جیسے ہی ہاتھیوں کے قریب پہنچے ان کے گھوڑے اچانک ہاتھیوں سے خوف زدہ ہو کر واپس پلٹ گئے اس کے بعد مسلمان تیر انداز آگے بڑے اور فارسیوں پر تیر اندازی شروع کر دی مگر جب فارسیوں نے اس تیر اندازی کا جواب دیا تو مسلمانوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کے بہترین گھڑسواروں کی حالت کو دیکھ کر باہمن نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا مسلمانوں نے فارسیوں کے حملے کو تو روک لیا لیکن جنگی ہاتھیوں نے مسلمانوں کو شدید جانی نقصان پہنچائے مسلمانوں کے گھڑسوار ہی اسلامی لشکر کی اصل طاقت تھے مگر مسلمانوں کے گھڑسوار ہاتھیوں سے ڈر کر میدان جنگ سے دور کھڑے تھے آخر کار حضرت ابو عبید خود بھی اپنے گھوڑے سے اترے اور باقی گھڑسواروں کو بھی گھوڑوں سے اتر کر پیدل حملے کا حکم دیا مسلمان گھڑسوار اپنے گھوڑوں سے اتر کر پیادوں کی طرح لڑنے لگے مسلمانوں نے ہاتھیوں پر حملے کر کے کئی ہاتھیوں کو مار گرائیا مگر فارسیوں کے گھڑسوار اور پیادے بھی مسلمانوں پر شدید حملے کر رہے تھے جنگی ہاتھیوں میں سب سے بڑا سفید ہاتھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا تھا حضرت ابو عبید نے برچی مار کر اسے اندہ کر دیا اور تروار سے اس کی سونڈ بھی کاٹ دی لیکن ہاتھی نے انہیں گرا کر ان پر اپنا پاؤں رکھ دیا جس سے حضرت ابو عبید شہید ہو گئے حضرت ابو عبید کی شہادت کے بعد ان کے بھائی الحکم نے اسلامی فوج کی کمان سنبھال لی مگر وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو عبید کے بیٹے نے اسلامی پرچم کو اپنے ہاتھ میں لیا لیکن وہ بھی شہید ہو گئے اسی طرح قبیلہ سقیف کے کئی آدمیوں نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی اور ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے جب مسلمانوں نے اپنے سالاروں کو ایک کے بعد ایک شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی حمد ہار کر پیچھے ہٹنے لگے باہمن نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر فیصلہ کن حملے کا حکم دیا مسلمانوں کی پسپائی کو دیکھتے ہوئے عبداللہ بن مرسد نے پل کے رسے کٹ دی اور بلند آباز سے کہا اے لوگو یا تو فتح حاصل کرو یا اس طرح بہادری سے لڑ کر مرو جس طرح تمہارے کمانڈر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں پل کے رسے کٹنے سے مسلمانوں کی پسپائی افراد تفری میں بدل گئی اور بہت سے مسلمان دریاء میں کودنے لگے ان حالات کو دیکھتے ہوئے فارسیوں نے اپنے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا انہیں یقین تھا کہ کوئی بھی مسلمان زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا ان حالات میں جب بہت ہی کم لوگ کمان لینے کی حمد کرتے ہیں حضرت مسننہ بن خارسہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی اور اپنے دستوں کو دفاع کی ترتیب میں کر کے فارسیوں کے حملے کو روک لیا ان کے ساتھ اسلامی لشکر کے نائب حضرت سلید بن قیس اور حضرت آسم بن عمر بھی اپنے دستوں کے ساتھ ڈٹ گئے حضرت مسننہ بن خارسہ نے پل جوڑنے کا حکم دیا اور اعلان کروایا کہ اے لوگو دریاء میں کود کر اپنی جان مت گنواؤ میں فارسیوں کے حملے کو روک کر رکھوں گا جب تک آخری مسلمان دریاء پار نہ کر جائے پل کے مرمت کے بعد شکست خردہ فوج پل سے دریاء پار کرنے لگی جب باقی فوج دریاء کے پار پہنچ گئی تو آخر میں حضرت مسننہ بن خارسہ کے دستے نے پل پار کرنا شروع کی جائے آخر کار مشر کی کنارے پر اسلامی لشکر کے دو آدمی رہ گئے وہ حضرت سلید بن قیس اور حضرت مسننہ بن خارسہ تھے حضرت سلید بن قیس فارسیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور مسلمانوں کا آخری آدمی حضرت مسننہ بن خارسہ زخمی حالت میں دریاء پار کر کے دوسرے کنارے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے حضرت مسننہ بن خارسہ بری طرح زخمی تھے سب سے زیادہ زخم ان کے چہرے اور موں پر تھے دریاء پار کرنے کے بعد مسلمانوں نے پل کو توڑ دیا تاکہ ساسانی فوج ان کا پیچھا نہ کر سکے باہمن بھی مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کا تعاقب کرنے کے بجائے مدائن واپس لوٹ گیا یہ فارسیوں کی مسلمانوں کے خلاف پہلی فتح تھی اس جنگ میں فارسیوں کا چھ ہزار کا جانی نقصان ہوا اس جنگ میں سات ہزار بعض روایتوں کے مطابق چھ ہزار اور بعض روایتوں کے مطابق چار ہزار مسلمان شہید ہوئے دریاء پار کرنے کے بعد جب حضرت مسننہ بن خارسہ نے اپنے سپاہیوں کی گنتی کی تو نو ہزار میں سے ان کے پاس صرف تین ہزار سپاہی بجے تھے جو تقریباً ان کے پرانے تجربہ کار سپاہی تھے اور ان میں سے بھی زیادہ تر شدید زخمی تھے حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ مدینہ سے آنے والے سپاہیوں میں سے دو ہزار سپاہی مدینہ کی طرف فرار ہو گئے میدان جنگ سے فرار ہونے والے سپاہی بہت زیادہ شرمندہ تھے وہ شرمندگی کی وجہ سے کسی کا سامنا نہیں گھر پا رہے تھے بے شک وہ بہادری سے لڑے تھے لیکن ان کے سپاہ سالار کی دریا پار کرنے کی گلتی اور شوکے شہادت نے اسلامی لشکر کو تباہ کر دیا تھا